تو سدہ دین ویسی منجلس کے ہزاروں اور سیمانچل کی لاکھوں جنتہ کے ساتھ چکا جائم کر دے گا سیمانچل میں لائے دکھو آپ بتائیے کہ یہاں پر کانگریس کا ایمپی ہے کونسا کام کانگریس کے ایمپی نے کروایا علی گرہ مسلم انسٹری کا ایک کالج ہے ایم بی اے کا کانگریس نے جھوٹ کہا کہ ہم نے علی گرہ مسلم انسٹری کا کیمپس کیشنگن میں قائم دیا اسی کانگریس کے ایمپی کے سامنے موجودہ مرکزی وزیر دھرم اندر پردان نے کہا کہ کانگریس نے علی گرہ مسلم انسٹری کا سینٹری سائنگ وہاں پر منظور نہیں کیا تھا مگر آپ نے دھوکا دیا سیمانچل کی جنتہ کو میرے عزیز دوستوں اور بزرگوں اسی لئے میں آپ سے اپیئے کر رہے کہ آپ مندلس اتحاد المسلمین کو اور مضبوط کریے ہم کو ہمارے بچوں کے لئے کالیجز کے ضرورت ہے اور یہ مہاگڑ بندن کے لوگ جو ہر بار اسد الدین ویسری کو گالی دیتے ہیں اور ہم ان مہاگڑ بندن میں بیٹھنے والی مسلم ایمیل ایز سے پوچھنا چاہتے ہیں بتاؤ ایک آٹھ سال کا بچہ جس کا نام رزوان تھا سیمان میں اس کے گلے میں رسی دال کر ایک آٹھ سال کے بچے کو سات دن اس کی ماں سے دور رکھا گیا جھوٹے الزام میں اس کو جیل کو بھیجا دیا گیا اس کی ماں پکار پکار کر کہہ رہی تھی کہ رزوان بچہ ہے تو تیجہ شی اور نتیش کمار کی سرکار نے کہا کہ نہیں رزوان آٹھ سال کا نہیں ہے وہ سترہ سال کا ہے یہاں پر اتنی پڑی تعداد میں ہماری ماں اور مہنے بیٹھی ہیں آپ اپنے دل پر ہاتھ رکھ کر سوچو کہ کیا کوئی آٹھ سال کا بچہ اپنی ماں سے آٹھ دن دور رہ سکتا ہے وہ ماں پولیس ٹیشن کے سامنے کھڑی تھی رو رو کر کہ بیٹا میرا رزوان ہے رزوان کو چھوڑو مگر یہ مہاکٹ بندن کی سرکار جو سن الدین ہوئیسی کو گالی دینے سے چھکتی نہیں ارے کیا تم کو رزوان کی محبت تمہارے دلوں میں پیدا نہیں ہوئی بتاؤ کون گیا رزوان سے ملنے اختر علی مان گیا کس نے رزوان کے انصاف کا مطالبہ کیا منلس اتحاد اور مسلمین رسول الدین ہوئیسی نے کیا ویشالی میں ویشالی میں ایک بچی کی عزت لوکی گئی ویشالی میں مسلمان ملے ہیں کون جا کر اس بچی کے پریوار کو ہمت دلاتا ہے اس کے انصاف کی بات کرتا ہے اس کا نام اختر علی مان ہے تمہارے پاس تم کو صرف ہمارے اوٹ چاہیے تم بی جے پی کا ڈر دکھاتے ہو ارے میں تم کو کھل کے کہہ رہا ہوں کہ منلس اتحاد اور مسلمین نہ موڈی شاہ رسے سے ڈرتی ہے نہ تیجہ شریعتیز کمار سے ڈرتی ہے ہم کسی سے نہیں ڈرتے سوائے ربھے کائنات اللہ سے مگر یہ لوگ آ کر کہتے ہیں بی جے پی ارے یہاں پر تو سرکار تمہاری ہے نا تو کیسے ویشالی میں اس بچی کی عزت لوکی گئی گایا چھپرا سمسٹی پور میں ماب لنچنگ ہوئی پکڑ کر مارا گیا کیا کوئی گڑ بندن کا نیتا گیا اختر علی مان گئے اور جا کر ان کے پیڑی پریوار سے ملاقات کی پولیس کے لوگوں سے بات چیت کی اور کہا کہ انصاف کرو میرے عزیز دوستوں اور مزرگوں سیمانچل کی بدخسوطی یہ رہی کہ جس کو آپ نے کامیاب کیا وہ جب پٹنا جاتے ہیں تو سیمانچل کو بھول جاتی ہے جس کو آپ نے اپنی خربانی دے کر ان کو ودائک اور سانسط بنایا وہ جب دلی اور پٹنا جاتے ہیں تو آپ کے جذبات کا سودا کر لیتی ہیں سیمانچل کی بدخسوطی یہ رہی کہ جس کو آپ نے دھوپ میں کھڑے ہو کر بھوکے رہ کر اپنا ایک 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 اوٹ ڈال کر ان کو کامیاب کیا وہ پٹنا اور دلی جا کر اپنا پیڑ بھر لیتے ہیں اور آپ کی غریبی کو بھلا دیتے ہیں سیمانچل کی بدخسوطی یہ رہی کہ آپ کے نام کے بھروٹ تو حاصل کر لیتے ہیں مگر آپ سے انصاف کا مومن کی زبان سے نہیں نکلتا اگر آج آپ کے انصاف کی لڑائی کوئی لڑ رہی ہے تو اس کا نام مدلے سے اتحاد اور مسلمین ہے ہم سکتہ کے لیے نہیں انصاف کے لیے سیمانچل کی لڑائی لڑ رہے ہیں ہم سیمانچل کی زمین پر ہم سیمانچل کی زمین پر بسنے والے مسلمانوں کے لیے نہیں بلکہ سیمانچل کی زمین پر ہر بسنے والے انسان کی لڑائی ہم لڑ رہے ہیں یہ مدلے سے اتحاد اور مسلمین کا حد ہے میں آج آپ سے کہہ رہا ہوں کہ ہم اس وقت تک کاموش نہیں بیٹھیں گے جب تک کہ سیمانچل سے انصاف نہیں ہوگا سلو دلی میں بیٹھے ہوئے بادشان اور اندر موڑی سلو پٹنا میں بیٹھے ہوئے مکہ منتری نتیج کمار اور تیجے سیادہ اگر سیمانچل سے انصاف نہیں ہوگا تو سلو دین او ایسی منجلس کے ہزاروں اور سیمانچل کی لاکھوں جنتا کے ساتھ چکرہ جائم کر دے گا سیمانچل میں لاکھوں اب ہم کاموش نہیں بیٹھیں گے کہ آپ ہمارے ساتھ چکرہ جائم کے لیے تیار ہیں کہ آپ اپنی لڑائی لڑنے کے لیے تیار ہیں تو سلو غلاموں اب ہم تمہاری غلامی نہیں کریں گے جو غلامی کرتے تھے وہ تمہاری ٹوکٹ پر سر جھکا دیئے جو اختیدار کو ٹھکرا کر انصاف کر رہی لڑ رہے ان کا نام منلے سے اتحاد اور مسلمین ہے آپ کا بہت شکریہ کہ آج آپ آئے یہاں پر یاد رکھ لو اس بات کو اللہ میرے جسم میں اتنی سانس بھی برقرار رکھے گا تب بھی میں اسی منجل کے بارے میں سوچتا رہوں گا اور لڑتا رہوں گا آپ ہمارا ساتھ دیجئے اپنا ساتھ دیجئے اور اخترالیمان کو اور ان کی پاکی کو اور منلی منلی سے اتحاد اور مسلمین کو مضبوط کرئے بہت بہت شکریہ آج بہت مزا آیا آپ کے ساتھ چل کر میں تو انتظار کر رہا ہوں جب چکہ جیم ہوگا تو دنیا دیکھے گی کہ سیمان چل میں کے انقلاب پر پاہو لائے گا